کریئٹ گروپ فرام سروے پوائنٹ کریئٹ سرفیس فرام گروپ ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو کیٹ سویل 3D اور سروے سروے پوائنٹ کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے دیکھیں کہ لاسٹ فیول سیگمنٹ میں ہم نے جو بھی دیٹا کریئٹ کی ہے اس کو ہم کوائری کے ساتھ تو بناتے ہیں لیکن پروسپیکٹر میں یہاں پہ جو گروپ ہے جس پہ ہم لاسٹ سٹارٹنگ میں ہم نے گروپ بنائے تھے وہ سیم اسی طرح ہی گروپ بنیں گے اگر کوائری سے یا سروے پوائنٹ سے گروپ بنائے تو ان کے تھوڑے سے کوڈ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو وہ کوڈ ہم دیفینلی وہ ساری انفارمیشن جب تک اس کو نہیں ملے گی یہ پک نہیں کرے گا تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو اب پہلے تو جیسے ہم نے جی ایل کا کوڈ ہے تو ایک ہی کوڈ ہے تو ہم گروپ پہ جائیں گے اور نیو میں جائیں گے اور جی ایل کا ایک ہے ہم گروپ بناتے ہیں تو ہم نے بنا دیا ہے جی ایل کا گروپ اور یہاں پہ انکلیوڈ میں جائیں گے اور with the raw data description matching تو ہم یہاں پہ یہاں پہ آپ دیکھیں گے کوئی نہیں ہے لیکن جب یہاں پہ انکلیوڈ میں جائیں گے آپ پہ یہاں پہ جی ایل لکھیں گے تو آپ کے سارے پوائنٹ یہاں پہ جی ایل میں ڈسپلے ہو جائیں گے جتنے بھی پوائنٹ ہوں گے وہ آپ کے یہاں پہ یہ دیکھیں یہی پوائنٹ کا سیمبل یہاں پہ چینج ہے اس کے لیے کہ یہی Leonardo survey کا پوائنٹ ہے تو اس کو اپلائے کریں گے اور اوکے کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے آپ کا یہ یہ ile کا گروپ بن گیا ہے اگر آپ ایسے ہی اگر سارے گروپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح سے ہی آپ جا کے انکلیوڈ میں جائیں گے اور ایل پی کا گروپ ہم بنانا چاہتے ہیں تو انکلیوڈ میں جائیں گے اور یہاں پہ اس کو چیک رکھیں گے وطرح ڈسکرپشن اور یہاں پہ ہم نے اس کو کوٹ دے دیں گے کہ سارے جن کے کوٹ ہیں ان کا تو بہت ایزی ہے یعنی کہ ہم سارے گروپ بنا سکتے ہیں یہاں پہ الپی کے آپ پراپرٹی میں جا کے دیکھیں گے کہ سارے اب ہمارے پاس اس کے سارے پوائنٹ جتنے بھی ہوں گے وہ آگئے ہیں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ بلڈنگ کے ساتھ ہم یہاں پہ دیکھیں بیلڈی ہے اور یہاں پہ ای ہے بیلڈی کے ساتھ ای ہے اور بیلڈی کے ساتھ آر پی این ہے اور اس کے ساتھ بلڈنگ ٹو ہے اب یہ جب کوٹ چینج ہے تو ایک مرتبہ آپ کو جتنے بلڈنگ ٹو بلڈنگ ٹری بلڈنگ فور جس طرح بھی ہے یہ سارے لکھنے پڑیں گے تب آپ کا یہ گروپ بنے گا ہے جس کے لئے یہ آج ہم سیگمنٹ جس کو ہم ریکارڈ کرا رہے ہیں تو یہاں پہ لکھ لیتے ہیں بیلڈی اور اور یہ بلڈنگ کے کھوڑے ہیں تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا کیا ہم نے یوز کیا ہے تو ہم نے را ڈسکرپشن میں جائیں گے اور بیلڈی اور کاما اس کو ہم کپ کر لیتے ہیں اور یہ سارے جو ہوگا کٹ ہوگیا شاید تو کاما دیکھیں اس کے بعد ہم اس کو بیلڈی ٹو کے نام سے اب یہاں پہ دیکھیں جب تک میں نے بیلڈی لکھا ہے تو ہمارے پاس لسٹ میں یہ پوائنٹ آئے پھر میں انکلوٹ کرتا ہوں کاما دیکھیں اور یہاں پہ بیلڈی ٹو کے نام سے بھی میرے پاس ہے تو اب یہاں پہ دیکھیں بیلڈی ٹو ایڈ ہو گیا اس کے بعد یہاں پہ کاما دیکھیں آپ کی بیلڈی ٹی کے نام سے بھی میرے پاس ہے تو اب وہ تری والا بھی یہاں پہ یہ دیکھیں تری والا بھی ایڈ ہو گیا اور اس کے بعد کاما دیں گے اور یہاں پہ بیلڈی ٹو کے نام سے بھی میرے پاس دو پائنٹ شاید پڑے ہوئے لیکن ان کے ساتھ اور بھی کچھ description ہے تو یہاں پہ ہم بی ایل ڈی یہاں سے two کے ساتھ میرا بی ایل ڈی کے ساتھ میرا بی کا بھی ہے تو یہ سارے ایکچولی لکھنے پڑیں گے تب یہ سارے point collect کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں بی ایل ڈی space بی کے نام بھی بھی ہے تو یہاں پہ بی ایل ڈی space بھی یہ point لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ بی ایل ڈی two کے ساتھ بھی ہمارا beginning ہوگا تو اس پیس دیکھیں بی ایل ڈی بھی اور اس پیس بھی ہوگا تو اب یہاں پہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ بی ایل ڈی two کے ساتھ یہ لے کر آیا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم نے بی ایل ڈی two کے ساتھ ہم نے c ls بھی یعنی close point بھی لیا ہوا ہے تو اس پیس c ls تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بی ایل ڈی two c ls بھی لے کر آیا ہے اس طرح سے آپ کو جتنے بھی point ہیں اس کو جیسے ہم نے جو جو code use کی ہیں وہ سارے code لکھنے پڑے گے نہیں ہے تو آپ اس کو اور کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس point matching ہے تو آپ کو پاس number ہے کہ آپ two hundred سے three hundred اگر یا one sixty five سے کتنے number سے بھی آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس one شاید میں سوچتا ہوں شروع میں میں نے کیا تھا تو یہ لے کر one سے لے کر اور thirty seven تک میرے پاس building کے point ہیں تو یہاں سے سارے وہ point میرے building کے لے کر آیا ہے تو یہاں سے اگر اور بھی میرے پاس one thirty seven سے بھی زیادہ ہوگا تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں پچاس تو پچاس تک جتنے بھی point ہوں گے تو سروے اگر آپ اس طرح سے کروانا کہتے ہیں تو اس کو آپ building کے زیادہ complicated ہوتے ہیں تو آپ نے سروے کو یہ instruction دینے ہی تو code تو یہی دینے ہوں گے لیکن building کا ایک مرتبہ کر لے one سے لے کر اور hundred یا two hundred جتنا وہ سے پریڈ رکھے گا تو پھر آپ کو یہ coding اور اس کے group بنانے میں easy ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں کہ میرے one سے لے کر fifty تک لے لیا ہے تو یہاں پہ میرے پاس وہ سارے point آ گئے ہیں جو building کے ہیں تو اس طرح سے اگر آپ سروے کروائیں گے تو آپ کو easily ان کے group بنانے میں easy ہوگا اب یہاں پہ دیکھیں گے میرے پاس building کا group بھی بن گیا ہے اور اس کے ہم پھر دوبارہ جاتے ہیں اس کے point list میں تو آپ کے پاس یہ سارے point list آپ کے پاس موجود ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ ابھی اسی طرح اگر ہم اسی group سے ہم surface بنانا چاہتے ہیں تو surface سہم اسی طرح ہی بنے گا جس طرح سے ہم بنانا بناتے ہیں پہلے سے ہی surface میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم new surface gl کے نام سے بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد modify میں جائیں گے اور modify میں جا کے surface میں جائیں گے اور add data کر دیں گے اور add data میں ہمارے پاس جو group ہے جو یہاں پہ point group ہے وہ ہے ہمارا gl کا تو میں gl اب یہاں پہ دیکھیں بہت سارے group پڑے ہوئے تو میں gl slate کیا تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ میرا وہی same surface بن گیا ہے اور اس کے ساتھ میں کیا کروں گا کہ اس کے میں right click کر کے edit style میں جا کے اور اس کے میں triangle open کر دیتا ہوں تدھا کہ مجھے پتا چلے کہ level variation کیا ہے تو اس طرح سے میں الگ الگ group بھی بنا سکتا ہوں یہ lecture especially buildings میں ہمارے بہت سارے code use ہوئے ہم نے شروع کے lecture بھی اس پہ بہت سارے details سے record کی ہیں اس لیے کہ اس میں بہت complicated ہوتے ہیں buildings بہت زیادہ ہوتی ہیں یا اس طرح تو پھر ان کو کیسے کیسے differentiate کریں تو اس کے لیے آپ جب ان کو survey کے لیے بولیں گے تو آپ سب سے easy یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے survey یا اپنی team کو بتائیں کہ یہاں سے آپ جو بھی starting کریں تو ایک number سے start کریں اور ایک number کسی ایک number پہ ختم کرے کے باقی survey جو ہوگا وہ الگ الگ سے کریں کیونکہ اس میں code بہت variation ہوتا ہے تو ایک code لکھنے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ numbers ہوگا تو اب یہ number نہیں بھی رہیں گے تب بھی کوئی problem نہیں ہے آپ list میں دیکھیں گے کہ آپ کے پاس one سے لے کر 49 جو بھی point ہیں جو بھی آپ کے پاس list میں available ہوں گے وہ آپ کے پاس آ جائیں گے تو اس طرح سے اگر میں اور بھی لکھنا چاہتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں اس کو 150 تو definitely پھر یا تو جو بھی point ہوں گے وہ آپ کے سارے اس طرح سے آپ کو آپ کے پاس وہ جتنے بھی points و buildings کے ہوں گے وہ سارے آ جائیں گے تو یہ طریقہ ہوتا ہے ہمارے یہ survey کرنے کا یہ اس طریقے سے اگر آپ survey کریں گے تو بہت easily آپ civil 3D میں اپنے group بنا سکتے ہیں surface بنا سکتے ہیں line work کر سکتے ہیں اور easily جتنا time ہمیں site پہ اگر تھوڑا سا اس کو planning سے ہم survey کریں گے تو definitely ہمیں civil 3D کی مدد سے اس کو بہت easily ہم plotting کر سکتے ہیں ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ با chop pi Letek بہت 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 موسیقی